موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم و علی رسول نبی القریم ام آباد محترم ناظرین حضور علیہ السلام ماہ رمضان المبارک کی آمد پر کتنا خوش ہوا کرتے تھے اور کتنی اس کی فرحت محسوس کرتے تھے اس کا اندازہ تو آپ اس حدیث مبارکہ سے لگا سکتے ہیں جو بطور دعا کے حضور علیہ السلام ماہ رجب المرجب سے یہ اللہ کے حضور اس دعا کو بطور استغاثہ کے پیش فرماتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان اے میرے اللہ ہمارے لیے ماہ رجب اور ماہ شعبان اس کو برکت والا بنا دے اور سلامتی خیریت اور آفیت کے ساتھ ہمیں ماہ رمضان المبارک کی سعادتوں میں رحمتوں اور برکتوں میں داخل ہونے کی توفیق مرحمت فرما حضور علیہ السلام صرف اسی دعا پر اکتفان نہیں فرماتی بلکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ تو حضور علیہ السلام نے اس ماہ مبارک کی عظمت کو اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ اگر ان کی تفصیلات کو جمع کرنا چاہے کوئی بندہ چاہے کہ ان ساری رحمتوں برکتوں سعادتوں جس کی طرف آقا کریم علیہ السلام نے اپنے مختصر خطبے میں ارشاد فرمایا تو شاید ایک مومن کے لیے اس سے بڑی کوئی سعادت اور اس سے بڑی کوئی نیکی اس کے تصور میں بھی نہ آسکے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جو خطبہ آپ علیہ السلام سے روایت فرمایا ہے اس کے الفاظ آپ سمات فرمائیں کتنے خوبصورت بابرکت اور پر نور الفاظ ہیں ان الفاظ کو سننے کے بعد ایک مسلمان کا اپنے رب کے ساتھ رحمت اور امید والا معاملہ کتنا بڑھ جاتا ہے اپنی مغفرت کی توقع کتنی زیادہ ہو جاتی ہے اللہ کی رحمتوں کے نزول کہ وہ کس قدر اپنے آپ کو امیدوار تصور کرتا ہے اور اس ماہ مبارک میں سب کچھ اللہ کے لیے لٹانے فیدا کرنے اور لوگوں کے ساتھ خلق خدا کے ساتھ نیکی کرنے کا اس کا دل کتنا چاہتا ہوگا جب وہ اس حدیث کے الفاظ کو سنتا ہوگا حضور علیہ السلام کے خطبے کے ان الفاظ کی سماعت کرتا ہوگا جو آپ علیہ السلام نے بظاہر اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سامنے دیئے لیکن قیامت تک اپنے حقیقی معنی کے اعتبار سے مفہوم اور اطلاق کے اعتبار سے اپنی امت کے ہر ہر فرد کے لیے آپ کے یہ الفاظ آج بھی حدیث کی کتابوں میں موتیوں کی طرح جگمگا رہے ہیں حضور علیہ السلام کا مقدس محترم بابرکت مغفرتوں بشارتوں اور رحمتوں کی نوید والا یہ خطبہ کتنا خوبصورت ہے آپ اس کے مقدس الفاظ کو سماعت فرمائیں اس کے ترجمے کو سماعت فرمائیں آقا کریم علیہ السلام نے اس ماہ کی آمد پر جو خطبہ دیا تھا وہ یہ ہے کہ قد اظل لکم شہر عظیم مبارک کہ تم پر وہ برکتوں والا مہینہ سایہ فگن ہونے جا رہا ہے تلو ہونے جا رہا ہے فرمائیں کہ شہر فیہی لیلت خیر من الف شہر یہ وہ بابرکت مہینہ ہے مقدس مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو خیر من الف شہر ہزار مہینوں سے زیادہ متبرق ہزار مہینوں سے زیادہ اس کی سعادت اور رحمتیں اللہ کی نگاہ میں ہیں فرمائے شہر جار اللہ سیامہ فریدتن و قیامہ تطوعن یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس میں رب تعالیٰ نے روزوں کو فرض قرار دیا ہے کہ اہل ایمان اس ماہ کے روزے رکھیں اور فرمائے کہ رات کے وقت اس میں کھڑا ہونا یعنی تراغی کی نماز میں تحجد کی نماز میں کھڑا ہونا یہ نفل قرار دیا ہے پھر فرمائے کہ جو شخص اس ماہ مقدس میں کسی عام سی نیکی کے ذریعے سے رب تعالیٰ کا قرب پانا چاہے تو اس کی یہ عام سی نیکی جو بظاہر معمولی نظر آتی ہے اللہ کی نگاہ میں ایسا ہی ہے گویا کہ اس نے اللہ کے طرف سے آیت کردہ کسی فرض کو ادا کر ڈالا ہے اور جو شخص اس ماہ مقدس میں ایک فرض کو ادا کر لیتا ہے وہ زکاة کا فرض ہو وہ نماز کا فرض ہو وہ روزے کا فرض ہو فرمایا کہ یہ ایک فرض ادا کر لینا ایسا ہے گویا کہ اس نے ستر فرائض کو ادا کر لیا ہو وہو شہر السبر و سبر سواب ہی الجننتو فرمایا کہ یہ سبر کا مہینہ ہے سبر کا مہینہ ہے اور فرمایا کہ اس سبر کرنے پر کیا ہے اس کا عجر سواب ہو الجنہ اس کا عجر کیا ہے اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی جنت کی نعمتیں عطا فرما دیتا ہے و شہر المواسات حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ ہمدردی کا مہینہ ہے غمخواری کا مہینہ ہے دوسروں کی رکھوالی کا مہینہ ہے دوسروں کی دیکھ بال کا مہینہ ہے دوسروں کی ضروریات کی کفالت کا مہینہ ہے دوسروں کی مشکلات کو رفع کرنے کا مہینہ ہے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ مومن کے رسک میں برکت عطا فرما دیتا ہے زیادہ کر دیتا ہے انسان افطار کے وقت تو کوئی چیزیں زیادہ ضرور لے آتا ہے زیادہ خرچہ کر لیتا ہے زیادہ پیسے لگ جاتے ہیں لیکن آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو مومن ہے اس کا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے رسک میں برکت عطا کر دیتا ہے خواہ وہ مال کی برکت کی صورت میں ہو یا خود کم رسک کو زیادہ بنا کر کے بندے کے لیے پیش کرنے کی صورت میں ہو لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے معاملات میں اور بالخصوص رسک کے معاملے میں اتنی برکتیں اور وسطیں کشہدگیاں عطا فرما دیتا ہے فرمایا فرمایا جس کسی نے کسی روزے دار کو افطار کروایا تو فرمایا کہ اس کا یہ افطار کروانا اس کے گناہوں کی معافی کا سبب اور ذریعہ بن جانا ہے اور جہنم کی آگ سے خلاصی اور رہائی کا ذریعہ اس کے لیے بن جانا ہے اس طور پر کہ نہ تو روزے دار کے عجر میں کمی ہوگی اور نہ روزہ افطار کروانے والے کے عجر میں کمی ہوگی فرمایا یہ سباب اس کے لیے بھی ہے جو کسی روزے دار کو کھجور کے ذریعے سے افطار کروا دے فرمایا یا ایک گھوٹ پانی سے بھی کسی روزے دار کو افطار کروا دیتا ہے یا ایک گھوٹ دودھ کسی افطار یعنی روزے دار کو دے کر کے اس کی افطاری کا بندبس کروا دیتا ہے وہ بھی اس ثواب کا اس عجر کا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مستحق ہو جاتا ہے فرمایا وہ ہوا یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس کا پہلا اشارہ رحمت کا دوسرا مغفرت کا اور تیسرا جہنم کے آگ سے رہائی کا ہے فرمایا جس شخص نے اس ماہ محترم میں اپنے نوکر کا اپنے غلام کے بوجھ کو کم کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر کرم نوازی یہ فرما دے گا کہ اس کی مغفرت بھی فرما دے گا اور اس کو جہنم سے گلو خلاصی عطا فرما دے گا وَسْتَقْسُرُوا فِيهِ مِن فرمایا کہ اس میں کسرت کیا کرو فِي مَنْ اَرْبَعْتَ خِسَالِن فرمایا کہ چار خسلتیں ایسی ہیں جس کی کسرت کی ضرورت ہے فرمایا کہ خسلتائنِ تَرْدَوْنَ بِهِمَا رَبُّكُمْ فرمایا کہ دو خسلتیں ایسی ہیں جس سے تم اپنے رب کو رازی کر سکتے ہو اور دو خسلتیں ایسی ہیں جن سے تمہیں کوئی غناء نہیں ہے تمہیں ان کے بغیر کوئی گزارہ نہیں ہے فرمایا اَمَّلْ خَسْلَتَانِ اللَّتَانِ تَرْدَوْنَ بِهِمَا رَبَّكُمْ کہ وہ دو خسلتیں جن سے تم اپنے رب کو رازی کر سکتے ہو فَشَهَادَتُ أَلَّا إِلَّا 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 إ چارہ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو غنی سمجھے فرمایا پہلی بات تو یہ ہے فَتَسْعَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّتَ کہ تم اللہ سے جنت کو طلب کرتے رہو وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّار اور اللہ سے مستقل اس کی دوزخ اور اس کی آگ سے پناہ مانگتے رہو وَمَنْ سَقَا سَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْدِ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس ماہ میں جس کسی نے روزہ دار کی افطاری کے وقت اس کو پانی پلایا اللہ سبحانہ وتعالی اس کو قیامت کے دن میرے ہوز یعنی ہوز کوسر سے پانی اس طور پر پلائے گا کہ شربتن لا یزمہ حتی یدخل الجنہ کہ اس وقت سے لے کر کے اس وقت تک جب بندہ مومن جنت میں داخل نہ ہو جائے اس شخص کو اللہ سبحانہ وتعالی اس میرے پانی کی برکت کی وجہ سے دوبارہ پیاس لگنے نہیں دے گا جب وہ جنت میں داخل ہو جائے گا تو خود بخود اللہ کی رحمتوں کے دامن میں داخل ہو جائے گا یہ وہ خودبہ مبارکہ ہے جو حضور علیہ السلام نے اس ماہ مقدس کی آمد اور اس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اہل ایمان کے دل میں اس ماہ کی عظمت کو راسخ کرنے کے لیے ارشاد فرمایا صحابہ آپ کے مخاطب تھے لیکن آج ہم سب اس ماہ کے اور اس خودبے کے اور اس کی رحمتوں کے مخاطب بھی ہیں اپنے آپ کو ہم اس کا مزداق سمجھتے بھی ہیں ہمیں سمجھ نہ بھی چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی اس مقدس مہینے کا عدب اور احترام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں آمین و مالینا اللہ البلاغ المبین موسیقی